جی سٹوئنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے کاربا ہیڈریٹس کے بارے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کاربن اس میں پریزنٹ ہوگی ہائیڈروجن اور اس کے اندر پریزنٹ ہوگی آکسیجن ٹھیک ہے اسے ہائیڈریٹیٹ کاربن بھی کہتے ہیں تو کاربا ہیڈریٹس جو ہوتے ہیں اس کے اندر کاربن ہائیڈروجن اور آکسیجن موجود ہوتی ہے ہمارے پاس بیسک سورس آف انرجی ہے فوڈ میں پائی جاتی ہے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس نیوٹریشن روکائرمنٹ جو ہوتی ہے ہیمن باڈی میں فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس کون کون سے ایسے مولیکیولز ہیں جن کو ہم بائیو مولیکیولز کہتے ہیں ٹھیک ہے اب بائیو مولیکیولز کیا ہوتے ہیں جو کہ لیونگ ٹھنگز میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے بائیو مولیکیولز زندہ چیزوں میں جو انرجی پروائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں جسے ہم فوڈ بھی کھاتے ہیں تو وہ لیونگ ٹھنگز میں جو پائے جاتے ہیں مولیکیولز وہ کاربوہیڈریٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے بڑے مولیکیولز یہ ہوتے ہیں بڑے بڑے ہمیں بارے پاس ہوتے ہیں ہم دیکھیں گے آگے کس شیپ میں ہوتے ہیں پروٹین ہے جو کہ ہماری باڈی کا سٹکچر بناتی ہے لپرزویل ہوتے ہیں وائٹیمن ایکسٹر نیوٹرنٹس ہوتے ہیں ہم انرجی پروائیڈ کرتی ہے ٹھیک ہے اس میں سے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کاربوہیڈریٹس کو اور کاربوہیڈریٹس جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک لارج بائیوالوجیکل مالیکیول ہے ٹھیک ہے یہ لارج ہوتا ہے لارج بائیو مالیکیول ہے بائیو مالیکیول ٹھیک ہو گیا اور ہمارے پاس کیا ہے کہ اس میں کاربن ہائیڈروجن اور آکسجن موجود ہیں ہمیں پتا ہے جو دنیا میں تمام کمپاؤنڈس پائے جاتے ہیں وہ ایلیمنٹس مل کر بنے ہیں اور کاربن جو ہے وہ سب سے زیادہ پائے جانے والا دنیا میں جو ہے ایلیمنٹ ہے ہائیڈروجن اور آکسجن تو زندگی کی جو علامت ہے یا زندہ چودوں میں جو مالیکیول پائے جاتے ہیں اس میں یہ چار یہ سوری یہ تین جو ہیں ایلیمنٹ موجود ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ بیسک سورس ہے انرجی کا جب ہم کھانا کھاتے ہیں جب ہمیں سویٹ لگتا ہے یہ موسٹلی سویٹ ہوتے ہیں انٹیس ٹھیک ہے تو جو بیسک سورس ہے انیملز کے لیے یا ہیمن کے لیے وہ سب سے زیادہ کیا ہے یہ انیملز اور ہیمن کے لیے ہمارے پاس کیا ہے فوڈ کا یہ کاربوہیڈریٹس ہیں ٹھیک ہے بیسک سورس ہے انرجی کا ٹھیک ہے کس چیز کا انرجی کا بیسک سورس ہے انرجی ہمیں پروائیڈ کرتا ہے ہم نے پڑا تھا کہ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم فوٹو سنتیس پڑھتے ہیں تو اس میں بھی گلوکوز بنتا ہے اور جو ہم ریسپیریشن پڑھتے ہیں تو گلوکوز بریکڈاؤن ہوتا ہے تو گلوکوز جو ہے وہ سب سے smallest جو ہے کاربوہیڈریٹ ہے جو کہ ایسے فوڈ یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا smallest ہے اس سے بھی smallest ہوتے ہیں لیکن جو لیونگ ٹھنگز جسے انرجی حاصل کرتے ہیں وہ گلوکوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کا فارمولا جو ہے وہ یوں ہے bios 646060 C6 H12 اور O6 یہ ہم نے دیکھا ہے یہ یہ پھوٹو سنتیس میں بنتا ہے ٹھیک ہے پھوٹو سنتیس کے پراسزز میں ہم نے دیکھا تھا فوڈ جو ہے وہ آپ پرپیر کرتے ہیں پلاٹ سے خود سے Tampa ठیک ہے اور ریسپیریشن پ دیشن پر جیسے میانے ٹھیک ہے یہ ہم لے لیتا ہے ریسپیریشن کیا ہوگا یہ بریک ڈاؤن ہوگا ریسپیریشن یہ بریک ہوگا ڈھیک ہے اور یہاں پہ کیا ہرا ہے گئے بن رہا ہے ٹھیک ہے فارمیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں ہم لکھ لیتے ہیں کہOUT یہ فارمیشن ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو بیسک یونٹ ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس جو بیسک انرجی کا سوٹ ہے وہ گلوکوز یہ ٹھیک ہے گلوکوز جو ہے شوگر میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے سویٹ ان ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے لکھ لیتے ہیں برننگ اگر ہم کریں اکثر اگر کوئی ایسی چیز جس میں موجود ہو تو وہ بلیک کلر دیتے ہیں ٹھیک ہے بلیک کلر سے ہم آلو چل جائیں تو بلیک کلر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کہ یہ ہمارے پاس کیلوریز کہتے ہیں ہم انرجی کو جو ہماری باڈی کو چاہیے ہوتی ہے تو یہ جو ہمارے پاس کیلوریز جو ہمارے پاس انرجی کا سورس ہے یہ 2x3 سب سے زیادہ سورس ہے وہ ہمارے پاس انرجی کا کیا ہے کاربوہیڈریٹس ہے今日ارجسٹ تو ہے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورس کون کون سے بیسک اینٹسائیں اور کون کون سے چیزوں میں وہ پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو ہے مالٹوز جو ہے fruit میں پائے جاتا ہے ٹھیک ہے tulee ان کے جو ہم کاربوہیڈریٹس ہوتے ہیں ان کے name کے ان우 پہ سےہ آتا ہے ٹھیک ہے یہ لاسٹ نائم ہے اس کا ٹھیک ہے لاسٹ جو ہے نا سفلقесто شمیز کرتے ہیں herb ہیں اس لگتا ہے کاربوہیڈریٹس کے ان پر ٹھیک ہے تو یہ پایا جاتا ہے فروٹس میں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں لیکٹوز ٹھیک ہے اب جو لیکٹوز ہوتا ہے وہ پایا جاتا ہے ہمارے پاس لیکٹوزن سے نکلا ہے یہ ملک میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سٹارچ جو کہ ویٹ میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے سٹارچ جو ہے یہ تھوڑا بڑا مالکی ہول ہے یہ ویٹ میں موجود ہوتا ہے جو ہم گندم کھاتے ہیں وہ بھی میٹھی ہوتی ہے اور گلوکوز جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو شوگر سے ملے گا ہمیں تو یہاں ہم لکھ بھی لیتے ہیں گلوکوز ہمیں کہاں سے ملے گا شوگر سے ملتا ہے جو شوگر ہم دیلی لائف میں یوز کرتے ہیں شوگر میں پایا جاتا ہے میٹھی چیزوں میں اور ویسے سارے ہی سوٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں سٹارش کے علاوہ ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مارے پاس انرجی کا سورس جو ہے ڈیفرنٹ فروٹس ہیں چیزیں ہیں تو ہم وہ سورس بھی لکھ لیتے ہیں جہاں سے ہم انرجی ملے گی ہم ڈائیگرامیں بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس بہت پیاری ڈائیگرامز ہیں ہمارے پاس یہ بریڈ میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس سامنے ڈائیگرام بھی موجود ہے ٹھیک ہے یہ بریڈ کے اندر موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پاستاز جو ہم کھاتے ہیں اس میں یہ موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے پی highest scenes پیIVE به پینچ موجود ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس پدینٹوز میں موجود ہوتے ہیں پیfalٹو کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس basic source ہے جو ہمارے پاس is our based source mean جو ہمارے پاس제 اللہ ڈالی پلاہ جاتے ہیں وہ پی signs ٹھیک ہے só ISO پیوتوز جو ہم دیلی اپنی فوڈ میں with us kertai اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے پیازن پایے جاتے ہیں رائیس سیریلز جو دلیا وغیرہ جو use کرتے ہیں بچوں کے لئے basic source of energy ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس sources ہیں کس چیز کے carbohydrates کے ہم diagram بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس bread موجود ہے ٹھیک ہے potato موجود ہے bread کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں رائس موجود ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو milk ہے milk ہے جیسے ہم نے دیکھا تھا لیکٹوجن جو ہے وہ milk میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے milk میں پایا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ fruits ہیں fruits میں ہمارے پاس maltose پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور glucose بھی پایا جاتا ہے ٹھیک ہے glucose fructose ہمارے پاس fruits میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس باقی چیزیں جن میں ہمارے پاس carbohydrates پایا جاتا ہیں تو آج ہم نے پڑا ہے carbohydrates کے بارے میں جو کہ ہمارے پاس basic source of energy ہے اور ہمیں جو ہے energy provide کرتا ہے instantaneously اور یہ سب سے زیادہ important ہے کیونکہ یہ سب سے smallest ہے جو کہ respiration کے درمین ٹوٹ کے اس کا smallest unit glucose جو ہے وہ ہمیں respiration کے درمین ٹوٹ کے ایٹی پی پروائیڈ کرتا ہے انرجی پروائیڈ کرتا ہے اور جو یہ وہ والا سمالسٹ مولیکیول ہے گلوکوز جو کہ بنتا ہے فوٹو سنتیسز کے دوران تو کاربور ہائیڈریٹس ہوتے ہیں وہ اینیملز میں اور ہیومن میں بیسک سورس آف انرجی ہوتے ہیں جو ہم سب سے پہلے ہمیں فوراں طور پر خون میں جذب ہو جاتے ہیں اور ہمیں انرجی پروائیڈ کرتے ہیں